اور سٹیٹ کا کام یہ ہے کہ ان کو وہ اکومیڈیٹ کیسے کرتی ہے دیکھیں میں پہلے بتاؤں گا کہ سٹیٹ اکومیڈیٹ کیسے کرتی ہے پس کے بعد آنگا کہ ہوا کیا دیکھیں ابھی ریسنٹلی میں آپ کو بتاؤں کہ ریسنٹلی میں اسے ڈاکومنٹس کے ساتھ کیا ہوں تاکہ میں آپ کو بتاؤں کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں اور کیوں ضروری ہے ہم اس کی پروٹیکشن لوگوں کی کیسے کرنے جا رہے ہیں دیکھیں ہم نے سب سے پہلے جو ہماری پرورٹی تھی کے پی کے میں ہم نے ہیلتھ انشورنس کارڈ نکالے اس کو کیٹر کرنے کے لیے کہ اب جب یہ ہم لوگوں کو علاج مال جا کیونکہ آپ کو بتا ہے ٹوئنٹی فائی پرسنٹ صرف گورنمنٹ کے ہسپٹل ہیں اور سیونٹی فائی پرسنٹ ہسپٹل جو ہیں وہ پریوٹلی اونڈ ہیں اور عام آدمی جو غریب آدمی وہ پریوٹ ہسپٹل میں نہیں جا سکتا اس لیے ہم نے اس ریجن ٹرکی سے بھی ہماری ریسنٹی پی ایم سب گئے اندر بات کی ان کا اس وقت دنیا کا بہترین انشورنس سسٹم ہے باقی ایون کے یورپ میں بھی اس لیول کا نہیں ہے تو ہم نے بھی الحمدللہ کی جو ابھی ریسنٹی میں نے میڈیا کو بلا کے کارڈز کی ساری ڈسٹیبویشن ہوئی اور اس کے بعد جو سٹیٹس ہمیں وہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں تاکہ آپ جو برڈن کی بات میڈیا کے ثرو ہوتی ہے جا لوگ کنوے کرتے ہیں اس وقت تک 2.2 ملین کارڈز لوگوں کو پہنچ گئے ہیں مطلب ان کے ایریاز میں پہنچ گئے ہیں ڈسٹیبویشن کمپنیز کو کیونکہ یہ جو کانٹریکٹ تھا سٹیٹ لائف نے جیتا تھا انہوں نے اپنا ٹینڈر کیا اور انہوں نے وہ سیلیکشن کی انجیوز کی اور کمپنیز کی جنہوں نے یہ ڈیلیور کرنا تھا تو 2.2 ملین پرنٹ ہو کر چلا گیا اور 2.2 ملین ان کو یہ سمجھیں کہ یہ فیملیز ہیں آپ اسے سکس سے ملٹیپلائے کریں گے اور ٹوٹل کارڈ جو انشاءاللہ نیکسٹ سکس منس میں اس سال کی بات کر رہا ہوں اس سال کی بات ہے کہ اس سال نو ملین کارڈز ادد ان کے پی کے کے پی کے سے ہٹ کے جو کہ تین ملین کارڈ وہ دیں گے اور نو ملین کارڈز انشاءاللہ طریقہ انصاف کی گورنمنٹ دے گی نو ملین انٹو سکس تقریبا اپاکسیمیٹلی ساڑھے پانچ کروڑ لوگوں کو انشاءاللہ ہیلت انشورنس اسی سال ملے گی جو میں نائم ملین کی ٹرم سے بات کر رہا ہوں آپ ایڈیشنلی تین ملین کی بات کریں گے تو وہ ایڈیشنل ہوگا اس کے اوپر وہ کچھ چھ سے سات کروڑ لوگوں کی بات ہو رہی ہے اس سے بڑا پروگرام پاکستان کی تاریخ میں نہیں آیا اور میں آج پھر ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ اس پروگرام میں سبہ ساتھ لاکھ روپیار ایک فیملی یونٹ وہ یونٹ میں بے فارم کی ریفرنس سے آتا ہے اور ابھی ہم اس کو میں بتاؤں گا کہ ہم آگے کیسے اس میں جا رہے ہیں یہ اس سال کے چھے مینے جو نیکس چھے مینے اس میں انشاءاللہ دسٹریبیوٹ مزید ہو جائے گا کیونکہ پرنٹنگ فیز میں روزانہ پینسٹھ ہزار فیملی کارڈز پرنٹ بھی ہو رہے ہیں اور ان کی ڈسپیشمنٹ بھی ہو رہی ہے اور ڈسپیش بھی ہو رہے ہیں یہ اس لئے بتانا ضروری تھا اور اس میں عام آدمی بچارہ پابند تھا کہ گورنمنٹ کے ہسپیٹل میں جائے اب مثلا چھوٹی سی مثال آپ کو اسلام آج کی دیتا ہوں اس میں جو ہسپیشمنٹ انڈیفائی اس میں ایک گورنمنٹ کا اور دس پرائیوٹ ہسپیٹلز ہیں اس کے پاس شوئیس ہونی چاہیے کہ وہ جائے اس کی ٹریٹمنٹ وہاں فری ہے ادھر دین آپ کے آرگن ٹرانسپلانٹ کے جو کہ چالیس پچاس ساتھ میں ہوتا ہے کڈنی شاید اس میں ہم کور کر جائیں گے انشاءاللہ لیکن جو بڑک ہیں اس کے علاوہ تمام تر ہارٹ کی سٹنٹس ہو گئے آپریشن ہو گیا اپن ہارٹ سجدی ہو گئی آپ کے جنرل آپریشن ہو گئے نیرو ہو گیا یہ سب ایڈ کر دیئے گئے تو یہ عام آدمی کو پانچ جب وہ جاتا ہے عام روٹین میں بھی جاتا ہے آپریشن نہیں بھی کراتا اس کو پانچ دن کی عدویات بھی دی جاتی ہیں اگر وہ دور سے ہے اس کو ہزار پیا ٹریبلنگ کوسٹ بھی دی جاتی ہے وہ خدا نہ خاصتہ اللہ نہ کرے لیکن اگر کوئی ایسے غریب آپ کو بتا ہے ملک کس حالات سے گزر ان پچھلے عدوار میں تو خدا نہ خاصتہ وہ اگر ٹرانسپورٹ کو بھی ملتی ہے اس کے علاوہ اس کی تدفین کے لیے کوئی بندے کو کچھ ہو جائے اس کی فیملی کو دس ہزار انیشیلی دیا جاتا ہے تاکہ وہ اپنے یہ مسائل بھی حل کر لے تو گورنمنٹ کا جو ایجنڈا اور گورنمنٹ کا جو point of view یہ ہے کہ لوگوں کو ایک آزادی ہو کہ وہ کہاں جا کے علاج کرانے جاتے ہیں ان کو سپورٹ ہو اپنی چوئس کر کے جائیں کیونکہ لوگوں گلے ہوتے ہیں گورنمنٹ ہاؤسپیٹل سے ہم وہ سسٹم لانا چاہ رہے ہیں کہ جہاں پہ لوگوں کو آزادی ہو نہ کہ وہ پابند ہوں گے اسپطالوں کی لائنوں میں کھڑے رہے ہیں اس سے کمپیٹیشن بھی کریٹ ہوگی گورنمنٹ ہاؤسپیٹل تو پرائیویٹ ہاؤسپیٹل میں دونوں کیونکہ ریجسٹر ہوں گے ان میں کمپیٹیشن ہوگی میڈیکل بہتر ہوگا اور انشاءاللہ تعالی آپ کی ہیلتھ سسٹم جو ہیں نا ان کو اپروف کرنے جا رہے ہیں اسلامباد کی حوالے سے میں آپ سے بعد میں کروں گا ڈریکس کی حوالے سے میں آپ کو تھوڑا سا اس کا بیگرانڈ دے دیتا ہوں دیکھیں میں اس کا مقصد قطن تنقید نہیں ہے اس کا مقصد میں اس کو اپروف کرتا ہوں ان پرنسپل اٹھائیس فیبری کو سپریم کورٹ آف پاکستان دوہزار اٹھارہ میں اٹھائیس فیبری کو جبکہ نون کی گورنمنٹ تھی سپریم کورٹ نے ڈیریکٹیوز دیئے کہ آپ ایک ڈرگ پالیسی لے کے ہیں اور اس کو لوگوں کو ڈرگ کمپنیز پند ہو رہی تھی بلکل ہو رہی تھی اور ان کی بھی لسٹ ہے میرے پاس اور انہوں نے کہا جی کہ آپ اس کو کیبنٹ میں لے کے جائیں اب خاکان عباسی صاحب کی کیبنٹ میں یہ بل ہارڈ شپ کا جو بل تھا یہ لائیا گیا ٹرگ پالیسی دوہزار اٹھارہ میں بائیس میں کو یہ پالیسی آئی اور یہ اپروفل ہوا اس کیبنٹ میں جو پی ایم ایل نون کی کیبنٹ تھی ٹھیک ہے جی پھر اناف میں ان کو اس لیے نہیں کہتا میں تنقید کے لیے یہاں نہیں بیٹھا کیونکہ دوہزار ایک سے ڈرگ کمپنیز کو کی جو ریٹس تھے ان میں اضافہ نہیں ہوا تھا اور ڈالر بڑی بقائدگی کے ساتھ اس کی آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں کہ بڑی بقائدگی سے ڈالر ریگلر لی دوہزارے کے بعد وہ چلتا رہا ساٹھ پینسٹر پچاسی پھر ایک سو چار اور پھر اس طرح کرتے کر ایک سو چوبیس ایک سو چھتیس اس طرح چلتا رہا تو یہ پالیسی پروو ہوئی اور یہ ریٹ بڑھائے گئے جو کہ جس کا انپیکٹ ہارٹشپ میں پانچ سو میں آیا اور ٹوٹل ڈرگز تو تقریباً کوئی نو سو کے لگ بگ تھے جس میں تین سو ڈرگز تین سو پچاسی ڈرگز جو تھے ان کی ریٹس میں کمی ہوئی اور اس کے بعد پھر اس کو سپریم کورٹ جب وہ پالیسی بن گئی کیپنٹ نے پاس کر دی میں میں دوہزار اٹھارہ کے پھر اس کو فال آب کیا گریب کے ساتھ سپریم کورٹ میں اور سپریم کورٹ میں فائنلی پندرہ دن دیئے کہ جی آپ ان کی امپلیمنٹیشن جب وہ سارا ورکنگ ہوگی اکٹوبر میں انہوں نے کہا جی کہ آپ اس کی تیاری کر کے اور نویمبر میں پھر ایک لاسٹ آرڈر آیا اور یہ آرڈر سارے میرے پاس لگے ہوئے ہیں اور آپ کو چاہیے ہوں گے تو انشاءاللہ آپ کو ہم آئیویلیبل بھی کر دیں گے پندرہ کو جو نویمبر کی غالباً یارہ نویمبر کو یا چودہ نویمبر ساری فورٹیتھ نویمبر کو آرڈر آیا کہ آپ اس کی امپلیمنٹیشن فوری طور پر کریں اور یہ کیونکہ ٹھیک ہے فالیسی اور اس پر امپلیمنٹیشن کریں اور جو کہ میں آج بھی کہتا ہوں برکل ٹھیک ہے کیونکہ ڈرگ کمزی کا ایشو بن رہا تھا ان کے ایکسپورٹ کام ہو رہی تھی اور جس طرح ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹری گیا تھا ہوا کہ ٹیکسٹائل انڈسٹری یہاں سے بنگلہ دیش شفٹ ہوئی یہاں بھی کچھ حالات ایسے تھے کہ خرابی پیدا ہو رہی تھی لیکن اینیویس یہ ہم نے پھر اس کی اعمال درامت کروایا یہ وہی پالیسی تھی اور جب ڈالر ابھی ریسنٹی جو ڈالر گیرا ہم نے اسی پالیسی میں ایک روس دی بورٹ نائن پرسنٹ اور ففٹین پرسنٹ کا ہم نے اضافہ کیا کیونکہ وہ ایشو آ رہا تھا رگارڈنگ ڈالرز لیکن ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ ابھی یہ جو میں ان کمپنیز کو بڑا آئی بول کنڈیم دہم کہ جو کمپنیز میرے پاس مکمل لسٹ ہے ہم نے کریک ڈاؤن بھی شروع کی ہیں آپ نے دکھائے بھی ہیں اور انشاءاللہ یہ جاری رہے گا میرا میسیج بڑا سمپل ہے کہ جو سٹیٹ کی جو نے ان سے کمٹمنٹ کی ہے اگر کوئی کمپنی اس کو کراس اس لائن کو کراس کرے گی ان کے خلاف انشاءاللہ بھرپور ایکشن ہوگا اور ہو رہا ہے ان کو وہ ہم نمبر ان کو نہیں کرنے دیں گے اور یہ مکمل لسٹ میں پاس ہے جس میں 37 کمپنیز ہیں اور تقریباً ڈیٹھ سو پونے دو سو ڈرگز ہیں ان کے ہم نے کروڑوں پر کے سامان بھی کیا اور لائن آف پروڈکشن بھی ہم کی روک دی ہے اور اگر کوئی کمپنی اس کو کراس کرے گی جو ہم نے فیسلیٹیٹ کیا ہے تو پھر اس کو بھی انشاءاللہ اسی نیٹ میں لے کے آئیں گے میں نے تمام ہسپیٹل کے ایڈیز کو بھی بلایا ہم نے پنجاب گورنمنٹ سے بھی بات کی دیکھیں دوائیاں ہسپیٹلز میں کسی حد تک ضرور کام ہیں لیکن مجورٹی دوائی ہم نے پروائیڈ کر دی ہے اور آئندہ بھی آپ کو میں ایشورٹی دیتا ہوں تھرو میڈیا تھرو پیپل آف پاکستان کہ انشاءاللہ یہ جو ادویات ہیں ان کا اگر بجٹ میں آج میں ان سے سب سے ڈسکس کیا ہے ان کا جو امپیکٹ آ رہا ہے وہ ہم بجٹ میں انشاءاللہ کیونکہ ابھی تک دوائی ان کے پاس جون تک مکمل ہیں ان کے پاس چیزیں بھی موجود ہیں دوائیاں بھی موجود ہیں اس کا جو امپیکٹ آئے گا انشاءاللہ وہ امپیکٹ ہم انشاءاللہ اس کو پیسے زیادہ دے کر ایلوکیٹ زیادہ کریں گے عام آدمی کے لیے لیکن بائیت بیٹ ٹائم یہ کم ہوگا کیونکہ ہیلتھ کارڈ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ایک ریولوشن ہے یہ دوائی بھی ہے اس میں اس بندے کی فیملی کی پروٹیکشن بھی ہے ان کے آپریشنز بھی ہیں ہر چیز انشاءاللہ اس کارڈ میں وہ کورڈ ہے اور ایڈیشنلی میں آپ کو بتا دوں ساتھ بیس کے علاوہ اگر کوئی مریض ایڈمٹ ہوا ہے اور اس سے زیادہ اس کو خرچہ آ رہا ہے تو اس کی بیک اپ کے لیے بھی انتظام ہے دو چار پانچ لاکھ جا اس کے پیچھے اسی لیے ہم نے احساس کے نام پر جو پروگرام شروع کیا ہے اس کی بیک اپ کے لیے بھی ہم نے پانچ دس لاکھ رپیہ مزید اٹیچ ہو جائے گا اگر اس کو خدا نہ خواستہ اس وقت ضرور پڑ گئی تو وہ انگریز ہو جائے گا اس پر بیت المال بھی آ جائے گا اور یہ جو ہمارا پروگرام ہے یہ بھی اس کے ساتھ اٹیچ ہو جائے گا اسی لیے اس کو ہم نے ایک کومن پروگرام کے تحت لوج کی ہے لیکن ہیلتھ کارڈ کی جو نمبرز بتایا ہیں وہ صرف ہیلتھ کارڈ کے نمبرز ہیں دیکھیں میں آپ سے بلاجش کروں گا کہ یہ ایک انڈسٹری ہے جو ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے یہ ذہن میں رکھی گا کہ اس کا انٹرنیشنل میرا کنسرن کیا ہے ہماری گورنمنٹ کا کنسرن کیا ہے پی ایم صاحب کا کنسرن کیا ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ ہم نے نوکلیاں بھی کرنی ہے ہم نے یہاں پہ انڈسٹری کو امپروو بھی کرنا ہے تاکہ لوگ اس سے مستفید ہو سکیں اور یہ انڈسٹری آپ کی ٹیکسٹائل دنیا کی انڈسٹری میں نائن ہنڈرڈ بلین کی انڈسٹری ہے جبکہ آپ کی رگ انڈسٹری ون پائنٹ فری ٹریلین ڈالرز کی انڈسٹری ہے اس انڈسٹری میں آپ کے ملینز آف لوگوں کی روزگار چھپا ہوا ہے اس لیے ہم عام آدمی پہ اس کا امپیکٹ نہیں آنے دے رہے ہیں انشاءاللہ ففٹی پرسنٹ کارڈ آپ سمجھ رہے ہیں کہ بائی فورٹی پرسنٹ کہہ لیں بائی اینڈ آف دس ایئر انشاءاللہ ہم لوگوں کو ڈیلیور کر دیں گے اور ابھی آرڈی ٹو پنٹ ٹو ملین ڈیلیور ہو گیا تو میرا یہ انشاءاللہ آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ ہم نے اس ملک کی تمام چیزوں کو پیلنس کر کے چلنا ہے تاکہ اس ملک کو آئندہ فائدہ ہو عام آدمی کو فائدہ ہو عام آدمی کو ہم کور کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ اسی عام آدمی کے لیے نکری کا بھی بند بست ہو تو یہ انڈسٹری جو ہے جس کا میں نے کہا کہ اگر انڈسٹری میں اگر انڈسٹری کے لوگوں نے اپنے حد سے زیادہ بڑھے تو انشاءاللہ جو آلڑی ہم کر رہے ہیں وہ ہم ایکسپیڈائٹ بھی کریں گے اور یہ بھی بورننگ ہے کہ صرف یہ نہیں انشاءاللہ ان کے لیسنسز بھی کینسل کریں گے اور انشاءاللہ ان کو کوٹس میں بھی جا رہے ہیں اور ان کے خلاف پوری کروائی بھی ہوگی تو انشاءاللہ ریسٹ شورٹ کہ ہم پوری طرح فوکسڈ ہیں اور انشاءاللہ یہ دوائیاں ہم بڑھنے ہی نہیں دیں گے جو ماں سوائے اس کے جو کہ ان کو ایک ایک سپیس دی گیا ہے ایک بریدنگ سپیس دی گیا ہے تاکہ یہ انڈسٹری سوائی کرے اس کے افیکس این فگر سارے موجود ہیں آپ چاہیں گے تو ڈرگ کی جو ہماری ویب سائیڈ ہے ڈرائپنوں کی وہاں بھی آپ کو ویلیبل ہو جائے گا اور آپ کو جو جو کیابنٹ کی جو فیصلے ہوئے ہیں پسلے سال کے میں میں وہ بھی ویلیبل ہیں اور اسی طرح سپریم کورٹ کے فیصلے جو ہوئے ہیں اسی حوالے سے وہ موجود ہیں کیونکہ ہم نے فالو کیا سپریم کورٹ کی عذاب سے آپ نے یہ بہلے بتائیں کیمتیں کیوں بڑی ہیں آپ نے کیا ایک چل لیا ہے تو آپ ہلتکار کو تعلیم کرنے نہیں ہے آپ نے یہ بتانے جانے ہیں کہ دوائی کیمتیں کیوں بڑی ہیں آپ نے کیا ایک چل لیا ہے وزیر صحت آمر محمود کیانی اسلام آباد میں پریس کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے ان کا کہنا تھا کہ بنیادی سہولیات کی فرہامی ریاست کے ذمہ داری ہے حکومت کی ترجیح ہے کہ مستحقین کو فری علاج کی سہولت فرہام کی جا سکے انہوں نے کہا کہ دو آشار یا دو میلین لوگ ہیں جن کے ایریا میں کارڈز پہنچ چکے ہیں اور روان سال نوے لاکھ مزید صحت کارڈ تقسیم کیے جائیں گے انہوں نے کہا کہ نہ صرف مفت عدویات بلکہ اس کے ساتھ دور دراز سے سفر کرنے والے افراد کے لیے سفر کا کرایا بھی انہیں دیا جائے گا عام آدمی کو سہولت دی جائے گی کہ وہ اپنی مرضی کے اسپتال میں علاج کروا سکے انہوں نے کہا کہ ساڑھے تین کروڑ لوگوں کو ہیلتھ انشورنس پیریر اس کے ساتھ ایسی دواسہ